اسلام علیکم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے باؤنس ریٹ کے بارے میں تو باؤنس ریٹ سے مراد پرسنٹ ہے جو ویزٹر ہیں جو ہماری ویب سائٹ کے اوپر آتے ہیں اور کوئی بھی ایکشن نہیں کرتے مطلب کسی لنک کے اوپر کلک نہیں کرتے کوئی دوسرا پیج اوپر نہیں کرتے کوئی بھی چیز پچیز نہیں کرتے اور واپس سے لے جاتے ہیں تو بیسیکلی باؤنس ریٹ تین وجوہات کی وجہ سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ کی ویب سائٹ کا باؤنس ریٹ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو konverٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس کے علاوہ باؤنس ریٹ جو ہے یہ گوگل رینکنگ فیکٹر بھی اگر آپ کا باؤنس ریٹ بہت زیادہ ہو تو پھر آپ کی رینکنگ گرنا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر باؤنس ریٹ زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا کونٹنٹ انگیجن نہیں ہے آپ کو کوالٹی کونٹنٹ کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو average bounce rate ہے وہ 41 سے لے کے 51% تک ہے اور bounce rate based on website type تو سب سے پہلے e-commerce website میں جو bounce rate ہوتا ہے وہ 20 سے لے کے 45% تک ہوتا ہے اس کے بعد B2B میں 25 سے لے کے 55% تک اور lead generation میں 30 سے لے کے 55% تک اور اس کے بعد non e-commerce content میں 35 سے لے کے 60% تک اور اس کے بعد landing pages میں 60 سے لے کے 90% تک اور اس کے بعد directories, blogs اور portals میں 65% سے لے کے 90% تک اس کے بعد bounce rate based on traffic source تو جو display ads ہوتے ہیں google کے ان کا bounce rate سب سے زیادہ ہوتا ہے 56% اور جو social media کی traffic ہوتی ہے ان کا bounce rate 54% تک ہوتا ہے تو اس کے بعد جو direct website کے اوپر traffic آتی ہے اس کا 49% تک ہوتا ہے اس کے بعد جو paid search ہے مطلب جو google ads ہیں ان کا 45% تک اس کے بعد جو paid search ہے ان کا 44% تک اس کے بعد organic search مطلب جو SEO کے ذریعے آتے ہیں ان کا 43% تک اس کے بعد جو referral ہوتے ہیں مطلب دوسری domain کے کسی link وغیرہ سے آ رہے ہیں وہ 37% تک اور جو email ہیں وہ سب سے زیادہ engaging ہوتے ہیں ان کا 35% تک تو ویڈیو دیکھنے شکریہ اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو subscribe کریں اللہ حافظ اللہ حافظ